اور نرندر موڈی کے ساری پلیننگ یہ ایک پالیسی بنی تھی دوول صاحب کی کہ یہ اس قسم کی اگریسیف ڈیفنس کرنی ہے یار بڑا غلط ہو گیا یہ تو آئین ٹی کرائم ایکس ہو گیا پھر وہ دن دور نہیں ہے جب نرندر موڈی کے جو انتہا پسند ہیں وہ ہر ملک میں دہشتگردی کی آگ لگائیں گے ہمارا تو ان کے ساتھ کمپیریزن ہی نہیں ہے آج کل کا زمانہ ایسا ہے بھائی پیٹ میں روٹی ہو تو بندے کی عزت ہوتی ہے یعنی کہ انڈیا خوش کے ہوا رہا ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی پاکستان کی بات نہیں مانتا اسامہ بن لادنیز ہیرو اور ٹیرریز نہیں ہیرو مسلمان نہ کھو ہیرو کوئی کوئی اگریزن خلاف اس لئے جہاد کیا اور اسلام اجازت دیتا ہے پاکستان کے اندر بھارٹی روہ نے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے پاکستان میں ختم کروئے موڈی سرکار تو میرے کہہ سے ایک سام کی طرح ہیں اور اتراز ہے اس بات پہ ہے کہ پاکستان کے غریب لوگ اب بھارٹ سے پیسہ لے کے تو وہ اپنے ہی لوگوں کو ماریں گے ان کا حوصلہ دیکھیں کہ وہ کس طرح they are tracking people those who have been involved in in one way or the other in کشمیر کے جو جہاد میں involved تھے وہ ان کو چن چن کے پورے پاکستان سے مارتے ہیں انڈیا ویلکم کر رہا ہے انڈیا نے اپنے جو دروازے ہیں کھول لی ہیں اپن ڈپلومیسی کر رہا ہے اس نے اپنی سوفٹ پاور اتنی اچھے طریقے سے use کیے ہاں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ہندو توہ بہت زیادہ ہے ایکسٹری میزم وہاں پہ بھی ہے جن کو target کیا گیا ہے جن کو ایکس ممبرز اور ایکس ممبرز آف لشکر اطائبہ یا حضر مجاہدین کیونکہ وہ کشمیر کے اندر they were the main terrorist organizations as designated by india پاکستان کے اندر اگر ایسا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اگر ایسا ہو رہا ہے ہزار روپے کے اوپر یا لاکھ روپے کے اوپر مان جاتے ہیں دوستو یہاں پر دو پرکار کی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جو پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ UK کا ایک اکبار ہے the guardian اس نے ایک اسٹری نکالی ہے اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی terrorist ہے جن کی ہتیائے ہو رہی ہیں ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے اس کو لے کر باتچیت کی جاری ہے دوسری خبر ہے کہ بھارت کے رکشہ منتری سری راجناہ سنگھ جی نے ایک بیان دیا ہے کہ بھارت کے اندر جو آتنگواد فیلاتے ہیں وہ جو آتنگوادی ہیں وہ چاہے پاکستان میں کہیں پر بھی چھپے ہو بھارت ان کو گس کر مارے گا تو اس کے اوپر پاکستانی میڈیا کا جو رونا دھونا ہے ہم ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ان کو انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم تو اور تو سوال کیا گیا ان سے کل والی اخبار کے حوالے سے انہوں نے کہا جی اگر دہشتگرد پاکستان میں چلے جائیں گے تو ہم پاکستان میں ان کے پیچھے جائیں گے یہ انہوں نے کہا ہے میں پرائیم میسٹر موڈی کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ موڈی جو ہے یہ نیا بھارت ہے اور موڈی صاحب اب بدل چکے ہوئے ہیں اور اب ہم گھر میں گز کے ماریں گے اب ہر طرف جو ہے کرشنا ایچ ہیں شیف سینہ کے اور بھی بہت سارے لوگوں کی دیکھ رہا تھا بی جے پی کے جو سپوکس پرسن ہے ان کو بھی میں دیکھ رہا تھا سارے کے سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں we understand there are elections in India but this is very different کہ انہوں نے جو لفظ استعمال کی ہے راجنا سنگھ صاحب نے اس نے کہا اگر دہشتگرد پاکستان میں جائیں گے ہم ان کو فالو کریں گے اور ان کو ہم ان کی زمین پہ جو ہم ماریں گے اور نرندرہ موڈی صاحب نے اس کے حوالے سے سچ کر کے دکھایا آپ کو پتہ یا ماضی میں انہوں نے کر کے دکھایا اور انڈیا کے پاس یہ capability ہے اور پاکستان نے اب realize کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان has also started understanding that یہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے realize کرنا شروع کر دیا ہے یہ جو بریٹش نیوز پر پر the guardian کو جو اندر article آیا ہے اس کو انڈین گورنمنٹ جاری بات ہے reject کرتی ہے اور سارے کو کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے assassination campaign نہیں کر رہے وہ سارا that is back of lies so and so جس طرح وہ ایک حکومت کا کام ہوتا ہے کہ this is false and malicious anti-India propaganda انڈیا کی جو minister for external affairs کے spokesperson ہے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ ہماری policy نہیں ہے یہ انڈین گورنمنٹ کی policy نہیں ہے ہم اس طرح نہیں کرتے لیکن انڈین میڈیا کے سامنے بار بار ایک چیز کہنا اور پھر یہ کہنا کہ جو ازاد کشمیر ہے جسے وہ کہتے ہیں پاکستان occupied کشمیر وہ کہتے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ازاد کشمیر کے لوگ ہیں جسے وہ پاکستان occupied کشمیر کہتے ہیں وہ بھی انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس کی جو logic وہ یہ اسٹیبلش کی وہ کہتے ہیں جب ہم نے 370-35A کی آرٹیکل کو ایبرگیٹ کیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بہت کم دیمنسٹریشنز ہوئے جس کی وجہ سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ چیزیں کتنی ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ہمارے ایکشنز کو سپورٹ کیا جا رہے ہیں so this is what indian defense minister کہہ رہے ہیں آمید شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں prime minister مودی بھی یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی political class تو silent ہے اگر آپ کو کوئی سے پاکستان کے کسی وزیر کا منسٹر کا کسی politician کا کوئی statement آئے گا تو مجھے ضرور دکھائیے کہ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں because we follow media stories ہم دیکھتے رہتے ہیں کہنا ان لوگوں کا یہ ہے کہ ان کے لنگز کے پیچھے پاکستان کے اندر ہونے والی ان ہلاکتوں کے پیچھے انڈیا ہے یعنی کہ انڈیا خس کے وہاں رہا ہے پاکستان کے اندر تو بھارت کی جس کو راہ ہے وہ اس کے بارے میں guardian کا یہ لکھنا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر یہ جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے پوری پورا ایک پلان بنایا گیا ہے وہاں پر تو راہ کی سادش وہی ایک بات سامنے مطلب بار بار اس کے اوپر جو بات کی جاتی ہے کافی عرصے سے اب یہ جو ریپورٹ ہے اس کے اندر بہت سے ایسے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں یا اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے پہلے بات تو یہ کہ پاکستان کی طرف سے میں دیکھ رہی تھی کہ کیا سپوکس پرسن کسی کی طرف سے اس کے اوپر کچھ کہا گیا ہے کوئی ایسا سٹینس آیا تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن انڈیا کی طرف سے اس کے اوپر ڈینائل آ گیا ہے انڈیا کی ایکسٹرنل افیرز منسٹری نے اس کو ڈینائی کیا ہے اور انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ انڈیا کے خلاف توپیگنڈا ہے گارڈین کی یہ ریپورٹ میں جو کچھ یہ پبلش ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں تو یہ بھارت نے یہ ہلاکتیں کرنے کا پلان بنایا ہے یا اس طرف سے جو ہے لوگ آ کر پاکستان کے اندر گھس کے مارے ہیں کشمیری مجاہدین جن کو کہا جاتا ہے یا جو بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں یعنی جو دہشتگرد مارے گئے ہیں ان کو ان کے پیچھے بھارت کا آتا ہے تو بھارت کی طرف سے ایکسٹرنل افیرز منسٹری نے اس کو ڈینائی کیا اور کہا ہے کہ یہ بلکل پاکستان کے پترکار ہے ایک کمرچیما اور دوسرے آلیہ سا دونوں نے الگ الگ نیوز کو کور کیا ہے کمرچیما جس نیوز کو کور کر رہے ہیں وہ نیوز یہ ہے کہ بھارت کے جو رکشہ منتری ہے ڈوکٹر راجنا سنگھ جی انہوں نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئی یہ کہا ہے کہ پاکستانی اگر پاکستان مطلب جو آتنگوادی ہیں اگر وہ پاکستان کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو اب وہ اپنے آپ کو سیپ نہ سمجھے کیونکہ بھارت جو ہے نا آتنگوادیوں کو اب ان کے جو گھر میں ہیں نا وہاں پر گس کر بھی مارے گا اگر انہوں نے بھارت کے ساتھ میں کسی بھی پرکار کی آتنگوادی گھٹنا کو انجام دیا کچھ بھی کہا تو اور پی اوکے کو لے کر بھی بات کی ہے کہ جو پاکستان اوکیوپائیڈ کسمیر ہے وہ بھارت کا ابھی ننگ ہے اور وہ بھارت کے ساتھ مل کر رہے گا تو اسی کو لے کر کمرچیما نیوز کو ڈسکس کر رہے تھے دوسری جو خبر تھی آلیا سار جو کبر کر رہی تھی وہ خبر دے گارڈین سے جوڑی ہوئی ہیں جو یوکے کا اگوار ہے دے گارڈین اس نے ایک اسٹوری نکالی ہے اور اس میں حالانکہ اس نے جو خبر دکھائی ہے جو اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی ہتھیائے ہو رہی جو آتنگوادی سنگٹوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جن کو چن چن کر مارا جا رہا ہے ان کے پیچھے جو ہے نا بھارت کا ہاتھ ہے یہ سب کو جو ہے نا بھارت کروا رہا ہے اور دے گارڈین کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ سورسز سے یہ پتا کیا حالانکہ ان کے نام اس نے یہاں پر منسل نہیں کیے کہ کن لوگوں نے اس کو بتایا لیکن اس پرکار سے اس نے ایک اسٹوری بنائی اور چھاپی ہیں تو یہاں پر اگر ہم جیسا کی ویڈیو کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے بھارت سرکار کے پوئنٹ اوپی کی بات کریا بھارت سرکار کا کیا کہنا ہے اس پر تو بھارت سرکار نے اس چیز کو ڈینائی کیا ہے کہ بھارت سرکار کی ایسی کوئی پولیسی نہیں ہے کہ وہ دوسرے دیسوں کے اندر جائے اور گھس کر آتنگوادیوں کو مارے باقی آپ نے یہ ویڈیو دیکھئے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیا بات